جیسری کسنا جیسری راد ہے آج میں آپ کو ہماری آچھر جنند کٹرہ چینل میں سوگت کرتے ہوئے ایک اس پرکار کی بدھان کی بدھا بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اپنے مکان کسی کارن بس بیچنے کی آوست سکتا ہوتی ہے کچھ لوگوں کا پروفیسنل ہوتا ہے کہ وہ مکان بناتے ہیں فلیٹس بناتے ہیں اور اسے بیچنے کے لئے لالائت رہتے ہیں کہ سمیہ پر بھگ جائے تو ایسی میں آپ کو آج تین اچھوک فورمولے بتا رہا ہوں کہ جس کے کرنے سے اچھت مولے میں اور صحیح سمیہ پر آپ کا مکان بھگ جائے گا جب اسے بیچنے کے آپ اکچھوک ہوں گے اور جو فلیٹس آپ نے بنا گئے رکھے ہیں کہ وہی بیعپار تو اپنا بیعپار ہوتا ہے جتنے جلدی اسے آپ اپنا بیچ دیں گے پھر نیا بنائیں گے پھر بیچیں گے پھر نیا بنائیں گے تو definitely آپ کے جیبن میں ایک سفلتہ کہ اب بندو بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے رہا دوسرا پرسن کبھی کبھی جس گھر میں آپ رہتے ہو یا کچھ گھر کی انی پرشتی مجبوریوں کارن اگر مکان بیچنا پڑتا ہے تو اس میں بھی ہمارے پوروز کہتے تھے آپ کو جراسن کچھ نہیں کرنا چاہیے چونکہ میں کبھی اس کے سمرتھن میں نہیں ہوں کہ مکان بیچا جائے پرہو آپ کو کسی کو ایسی پرشتی نہ لائیں کہ پروفیشن کے علاوہ کسی کو مکان بیچنی جرود پڑے لیکن ہمارے ساستر کیا کہتے ہیں ساستروں کا بقت تب بھی یہ ہے کہ ہمارا جیور اور جمین یہ ہماری عجت پرتیسٹہ مان بڑھانے کے لئے ہمارے پاس ہوتے ہیں اور جب کبھی کوئی عجت پرتیسٹہ مان سممان کی کوئی آنچ ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ کو بلی چڑھا کر کے وقتی کے سممان اور عجت کی رکشہ کرتے ہیں تو آج میں ایسے تین چھوٹے چھوٹے فورمولے بتا رہا ہوں انہوں فورمولوں کو انہوں پائیوں کو کرنے سے آپ دیکھو گے کہ آپ کا بہت دنوں سے چر پرکشت چر پرتکشت بہت لمحے سمیں سے جس کے آپ پرتکشا کر رہے ہیں کہ یہ مکان بھگ جائے یہ ہمارا بنے ہوئے فلیٹیں بھگ جائیں جس سے کہ آگے کے ہمارے کیاروں میں گتی آئیں تو پہلے میں بتانا چاہوں گا جو مکان آپ نے بیچنے کے ادیس سے بنایا ہے بیعاپار کے ادیس سے بنایا ہے اس مکان کو سگر بیچنے کے لیے یا فلیٹ کو بیچنے کے لیے ہم کیا ایسا پوائے کریں جس سے کہ ہماری جیون میں بڑی خوشی بڑی ایک آنند کی انبھوتی ہو اور بیعاپار ہمارا دن پرتی دن اتروتر روٹیڈ ہوتا رہے بڑھتا رہے پروگریس سے بنا رہے تو اس کے لئے آپ کو پہلا فورمولا ہے کہ جس مکان کو یا دکان کو یا جمین کو آپ نے بنا کر کے بیچنے کے ادیس سے رکھا ہے اس کو بیچنے کے ادیس سے آپ اس پرانگڑ کے ساتھ کنکڑ پھر سے میں بولوں گا اس پرانگڑ کے ساتھ کنکڑ اور کنکڑ نہیں ہے تو جھاڑوں میں سے نکالی ہوئی مٹی اور اس میں دو چھی جاب اور جوڑ دیں گے ایک جوڑہ کے ور لونگ لونگ ایک جوڑہ یعنی دو لونگ اور تھوڑی سی اس میں آپ ڈال دیں گے جراسی فٹکری فٹکری اور لونگ اور ساتھ کنکڑ ان تینوں چیزوں کو لال کپڑے میں باندھ کر منگل وار کے دن بہتے پانی میں اگر آپ ڈال دیں اور پانی کو اس دسا میں پال پہ کھڑیوں کے پورا دسا کی طرح مو کریں اور ہاتھ میں اس پوٹلی کو لے کر بھگوان سے پراتنہ کریں ہے ورن دیو جس پرکار سے آپ کی ابرل دھارہ بہ رہی ہے اسی پرکار سے میرے بیعپار کی دھارہ دن پرتی دن دن پرتی دن انتی کے طرح بڑھتی رہے میں آپ کو کچھ میرے بیچنے والے بھون کا اور یہ ارپن کر راؤں سے شگر اور اچھت مل میں بکری کرانے کا آپ ہمیں سہیوک کریں ساتھ میں آپ وہی پر اپنے پرمپتہ پرہو سے پراتنہ بھی کریں اور پراتنہ کر کے اس پوٹلی کو ڈال دیں پانی میں اور پیچھے مل کے نہ دیکھیں دھیان رہے یہ پائے یہ پریوگ کیول دن میں کریں دن کا عرض ہوتا ہے سورہ ادھے سے پہلے اور سورہ ادھے کے پسچات تو آپ دیکھتے دیکھتے آپ کا وہ جو پلیٹ بکار آدھی ہیں جو چوب بیکھنا چاہتے ہیں جو نئے بنے ہیں ان کا فورمولا میں نے بتایا ہے اب جس میں آپ رہ رہے ہو یا کھالی پڑا ہوا ہے اور بیچنا آپ کے لئے جروری ہے یا مجبوری ہے جو بھی آپ کی مجھے نہیں پتا انہوں پرستی میں تو اپنے مکھ دروازے کی مٹی اور مکھ دروازے کی نیچے کی دیلی کے اسپاس کی مٹی اور جو بھی آپ کا لکنی کا لوہے کا مکھ دروازے جہاں گھنی جی کی پول ہوتی ہے اس میں کسی بلیٹ سے یا کسی پتھر سے کسی سے رگڑ کی تھوڑا سا چوکھٹ کا یا کیوڑ کا کچھ چھوٹا سا انس گھس کر نکال لیں ٹھیک اسی پرکار سے جھاڑو کی مٹی اور اوپر نیچے یا آگی پی جہاں کہیں بھی مل جائیں سات کنکڑ اور اس میں کیول ڈالیں گے کالی دو مرچ وہاں کالی لونگ تھی چونکہ بیپار کی بردے کے لئے اور کالی مرچ کرت ہوتا ہے کہ بیچنے بعد دوبارہ نہ بیچنا پڑے اب جسے آباسی کی یوجنا کے یا کرج مکتی کے لئے اہنی کسی پریوجن سے بیچیں تو اس میں دو کالی مرچ ڈال ہوگے دو کالی مرچ ڈال کر کے اور سیم وہ بہتے ہوئے پانی میں اسے آپ ڈال دیں گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی جیون میں بہت زیادہ خوشی بہت زیادہ پرگتی اور بہت زیادہ اچھی قیمت پر جیسا کہ آپ کی ایویلاسہ ہے وہ بکری ہوگا اور بکری ہونے کے بعد جو بھی آپ کی اگلی یوجنایں ان کو آپ بنا دے ایک تیسرا فورمولہ بھی اس میں بہت ہی سرل اور لگ ہو ہے وہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں اس سے پر میں آپ کو یاد دلاؤں گا یہ گیان کی ایویرل گنگا کو ہم جن جن تک پہنچانے کے ادیس سے آچھے ریجن کٹارا چینل جو کی گیان کے انیک موتیوں کو جڑنے کے لیے ہم نے بنایا ہے جس میں گیان کی بارتہ کے ساتھ کچھ اپائے کچھ ساتھوں کی چرچہ کچھ بھیوار کو سل انی بھی بھی چیزوں کا انپمپ کھا جانا ہے اتے آپ اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کریں اور اچھی چیزوں کے لائک جرور بنتا ہے چونکہ کبھی کبھی چھوٹ چھوٹ اپائے آپ کے بہت بڑا کام کو سمال سکتے ہیں تو تیسرا اپائے دونوں پرستی میں ایک ہی ہے چاہے وہ نیا مکان بیعپار کی درستی سے بنا کے بیچنے بنا کے بیچنے کا کرم ہے یا جو کسی ادیس پریوجن بیسے سے آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں اس میں ایک کاشکی کٹوری جو ٹرانسپریٹ ہو اس میں سات فٹکری کے ٹکڑے اور سات کپور کی چھوٹی چھوٹی ڈلیاں اور سات ہی کالی مرچ دھیان رہے سات فٹکری کے ٹکڑے جو کی سفید فٹکری ہو اور سات اس میں کپور کے چھوٹے چھوٹے اور سات اس میں کالی مرچ یہ ایک پورٹلی مباندھ کر گھر کے اندر کہیں ٹانگ دیں یا کاشکی کٹوری کوئی ایسی جگہ کھلی ہو جہاں سورکشت رہ سکے کوئی کڑا کڑکٹ نہ ہو تو کٹوری کھلا بھی رکھ سکتے ہو ایسا کٹوری سہیت لال کپڑی باندھ گھر کے کسی اسے میں باندھ دیں تو آپ دیکھتے دیکھتے ہی اس میں ایک اٹریکشن پیدا ہوگا اور جس اچھت مل پہ جس ادیش آپ چاہتے ہو وہ آپ سکر بکرائی کسی یوگ بنے گا ایسا ہم نے انبھا سے دیکھا ہے ان پری یوگوں کو کریں اور یہ آپ کو کیسا لگا اور کتنا اچھا کارگر رہے اس سمیہ پہ آپ ہمیں جرور بتائیں گے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو آگے پھر کسی نئے بندک لے کے اپس سے دوتے ہیں جیس سری رات